میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں پانچ پانچ بوٹے ہیں اور صوبے کی چیف منسٹری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں سائے کی طرح میں آپ کو سچ بتاتا ہوں عمران خان بطور وزیراعظم اس نے کہا اگر میں سڑپوں پہ آ گیا تو زیادہ خطرناک ہوں واقعی خطرناک ہے وہ وزیر داخلہ اپنے ہی اتحادیوں کو تیور دکھانے لگے کہتے ہیں پانچ پانچ سیٹوں والے صوبے کی وزارت اعلیٰ کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں آپوزیشن نے ووڈ خریدنے کا بازار گرم کر رکھا ہے انتہا کی بلیک میلنگ جاری ہے اگر عمران خان سڑکوں پر آ گیا تو زیادہ خطرناک ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا آپوزیشن نے ناکامی کا ہی مو دیکھنا ہے دنی خواہش ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو کسی ملیشہ کو اجازت نہیں کہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں کسی میں ہمت ہے تو الیکشن والے دینا کر بتائے لگ پتا جائے گا حکومت پوچ کو بھی طلب کر سکتی ہے لیکن ناوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی حکومت اتحادیوں کا اعتماد کھونے لگی آف لیگ کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے پنجاب پر فیصلے کی ڈیڈ لائن وزیر اعظم سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے فیصلے پر بازدابطہ اعلام کا مطالبہ چودری شجاعت حسین نے کہا پارٹی کسی کشم کشک کا شکار نہیں کل کے اجلاس میں حتمی فیصلے کا امطان ہے ادھر وزیر اعظم کو نا گھبرانے کا مشورہ دینے والے مونس الہی نے بھی سیاسی بیان بازی شروع کر دی وزیر داخلہ شیخ رشید کے بیان پر دو دوگ جواب دیا کہتے ہیں شیخ صاحب کی عزت کرتا ہوں لیکن شیخ رشید یہ بھول رہے ہیں کہ وہ سٹوڈنٹ لائف میں ہماری جماعت کے بزرگوں سے پیسے لیا کرتے تھے اپوزیشن کے دو بڑوں کی بیٹھک آج آصف زرداری اور شہباز شریف کچھ دیر بعد ملاخات کریں گے حکومتی اتحادیوں کے ساتھ رابطوں پر تبادلہ خیال ہوگا علیم خان اور جانگی ترین گروپ کے ساتھ ملاخاتوں پر بات چیت ہوگی پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا اپوزیشن کے جارہانہ عزائم کے بعد حکومت کی دفاعی حکمت عمدی تیار وفاقی بزرگ کی اپوزیشن کو ڈائلاغ اور صلاح صفائی کے مشورے شیخ رشید کہتے ہیں الیکشن میں ایک سال رہ گیا ہے اپوزیشن سہامل کا مظاہرہ کرے ہمیں مل بیٹھ کر مزاکرات سے کوئی حل نکالنا چاہیے ہندے پروگرام اور صلاح صفائی کی طرف جانا چاہیے وفاقی وزیر طلاف پباد چودری نے کہا اپوزیشن کی بغیر سوچے سمجھی ادم اعتماد کی تحریک نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دی ہیں جمہوریت ارسنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں اس میں کم از کم اتفاقی رائے پر نظام استوار ہوتا ہے لڑنا مشکل نہیں بعد میں صلاح مشکل ہوتی ہے صلاح صفائی کے بیانات پر ترجمان نون لی کا سخت ردعمل مریم اورنگزے بولیں یہ باتیں عمران خان کو سمجھائیں بات چیت سیاستدانوں سے ہوتی ہے غنڈوں اور بدماشوں سے نہیں جس نے معاشرے میں تقسیم انتشار فساد پیدا کیا اس کا نام عمران خان ہے گالیاں، دھمکیاں، گرفتاریاں، بے بنیاد الزامات اور پھر بات چیت کے لیکچر عبام کو پادل سمجھائے نیوٹرل کی غلط تشریح مت کریں وزیراعظم کی نیوٹرل والی بات کی غلط تشریح کرنے والوں کو شرمانی شاہیے فیصل جاوید کہتے ہیں عمران خان نے یہ بات پہلی دفعہ نہیں متعدد بار کی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پر آیا اسے اچھے برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے یہ بات انہوں نے عبام سے کی ہے حق اور باطل میں حق کا ساتھ دیں بجرازم کی نیوٹرل کی تشریح پر اپوزیشن سرا پہ احتجاز شریر احمان کہتی ہیں یہ تشریح ہم کرتے تو حکومت آسمان سر پر اٹھا لیتی دعوے کرتے رہے ادارے نیوٹرل ہیں کرکٹ میں نیوٹرل ایمپائر میل آیا اور اب کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں علیم خان اور جانگی ترین کوئی الگ گروپ نہیں جس نے پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ دیا وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہے عمران اسمائل بولے ترین اور علیم پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے عمران اسمائل کہتے ہیں کوئی مائی کا لال عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا جانگی ترین اور علیم خان پی ٹی آئی سے الگ نہیں ہو سکتے ایمکی ایم کے دفتر میں عدم اعتماد تحریک کا ذکر نہیں ہوا چودری برادران ہمارے ساتھ ہیں اپوزیشن کی حکمت عملی ناکام بنانے کے لیے وزیراعظم عمران خان خود سرگرم ارکان قومی اسیمبلی سے ملاقاتیں جاری ارکانی اسیمبلی کے تحفظات بھی سنیں وزیراعظم سے شاہ محمود قریشی کی ملاقات تحریک اندوم اعتماد پر بات چید وزیراعظم نے سیاسی کمیتی کے ارکان کو بھی بنی گالہ طلب کیا وزیر مملکت برائے تلات پر رکھ حبیب نے کہا اپوزیشن کرپشن بچانے کے لیے متحد ہے عمران خان کے خلاف یہ سب ناکام ہوں گے شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس عدالت انفردہ جنرم آیت کرنے کے لیے پچیس پانچ کی تاریخ مقرر کر دی افائیے منی لانڈرنگ کے مقدمے کا تیریری حکمچاری عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر وقلہ کو دلائل کے لیے طلب کر لیا منظم عثمان کو آئندہ سماعت پر وکیل کی حاضری یقینی بنانے کا حکم افائیے تین روز میں بینک ملازمین کے بیانات کی کوپیز عدالتی سٹاف کو جمع کروائے کی الیکشن کمیشن نے الیکشن ایک ترمیمی آرڈیننس کو خلاف قانون قرار دے دیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی ذابطہ اخلاق منانا الیکشن کمیشن کا منڈیٹ ہے ترمیمی آرڈیننس الیکشن کمیشن کے منڈیٹ کو بالا اطاق رکھتے ہوئے جاری کیا گیا عبدالعلیم خان بطن واپس پہنچ گئے ہم خیال بہنماؤں سے مشابرت جاری دورہ لندن پر اعتماد ملیا آئندہ چند روز میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بڑا فیصلہ متوقع حکومت اتحادیوں کا اعتماد کھونے لگی آف لیگ کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے پنجاب پر فیصلے کی ڈیڈ لائن وزیراعظم سے پنجاب کی وزارت ایالہ کے فیصلے پر بازدابطہ اعلان کا مطالبہ چودری شجاہت حسین نے کہا پارٹی کسی کشمکش کا شکار نہیں کل کے اجلاس میں حتمی فیصلے کا امطان ہے ادھر وزیراعظم کو نا گھبرانے کا مشورہ دینے والے مونس صلاحی نے بھی سیاسی بیان بازی شروع کر دی وزیر داخلہ شیخ رشید کے بیان پر دو دوگ جواب دیا کہتے ہیں شیخ صاحب کی عزت کرتا ہوں لیکن شیخ رشید یہ بھول رہے ہیں کہ وہ سٹوڈنٹ لائف میں ہماری جماعت کے بزرگوں سے پیسے لیا کرتے تھے آپوزیشن کے دو بڑوں کی بیٹھک آج آسف زرداری اور شہباز شریف کچھ دیر بعد ملاخات کریں گے حکومتی اتحادیوں کے ساتھ رابطوں پر تبادلہ خیال ہوگا علیم خان اور جانگی ترین گروپ کے ساتھ ملاخاتوں پر بات چیت ہوگی پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی کل طلب کر لیا گیا اتحادیوں کو آپوزیشن کی صفوں میں لانے کمیشن بلوچستان کی سیاست میں گرمہ گرمی آسفلی زرداری اور سردار یار محمد رنگ کی ملاقات تیہ کچھ دیر بعد زرداری ہاؤس میں بیٹھک لگے گی نمبر گیم اور تحریکی ادم اعتماد جیسے معاملات زر خور آئیں گے